اسلام علیکم میں ملک ریاض ہوں آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے حضرت عبداللہ بن حضافہ عیسائیوں کے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ نمبود آزما ہے لڑ رہے ہیں تو اتنی جمع مردی اور بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں کہ وہ حیران اور پرشان ہے کہ ہم اتنی زیادہ تعداد میں ہیں اور یہ اکیلہ شخص اتنی بہادری کے ساتھ ہمارے تمام وار کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں اور ہمارے واروں کو جو اینا وہ اچھے طریقے سے اس کا جواب بھی دے رہے ہیں مطلب ہم وار کرتے ہیں جواب بھی وار بھی دیتے ہیں کہ ایک ہزار سپائیوں کو انہوں نے پلان کیا ان کو گھیرے میں لیا اور ان کو پکڑ لیا مطلب شہید کرنے کی بجائے ان کو پکڑ لیا جب ان کو پکڑ لیا وہ وزیر اس کے لشکر لشکر کے اندر جو تھا وہ بڑا سیانہ تھا اس نے کہا جی کہ اس کو بادشاہ کے دروار کے اندر لے جو جب بادشاہ کے دروار کے اندر لے کے گئے تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ یہ جو بندہ ہے یہ بڑے ک کا ہے ہم نے اس کو قتل نہیں کرنا اس کو شہید نہیں کرنا بلکہ اس سے ہم نے کام لینے ہے مختلف قسم کے کیونکہ یہ اکیلہ تھا اور ہم تعداد میں ایک ہزار تھے تو یہ ہمارے ایک ہزار بندوں کو قابو میں نہیں آ رہا تھا تو پھر اندازہ کر لیں کہ یہ کتنا طاقتور ہے کتنا بہادر ہے اور کتنا زبردست قسم کا جنجو ہے تو بادشاہ کو بھی یہ بات اچھی لگی اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے انسان کو خریدنے کے لیے جتنی بھی چیزیں ہوتیں ہم ساری ازما لیتے ہیں تو بادشاہ نے جو پہلی بات ازمای وہ ازمای دولت بادشاہ نے اسے کہا آپ کو جتنی مرضی ہے نا دولت وہ چاہیے تو ہم آپ کو دے سکتے ہیں لیکن آپ ایسا کرو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کو چھوڑ کر ہمارے دین میں شامل ہو جاؤ ہمارے لشکر میں شامل ہو جاؤ ہماری فوج میں شامل ہو جاؤ تو ہم آپ کو بے پناہ دولت دینے کے لیے تیار رہے ہیں تو حضرت عبداللہ بن حضیفہ کہنے لگے کہ جی اگر ہمیں دولت کا معنی ہوتی تو ہم مدینہ پاک کے اندر تجارت کر رہے ہوتے ہم بازاروں کا روح کرتے ہم کوئی دکانیں بناتے تو ہم بھی دولت کا معنی کے لیے تو نہیں نکلے ہیں نا وہ علامہ صاحب نے فرمایا تھا نا کہ شہادت ہے مقصود و مطلوب و مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کو شاہی ہمیں نہ مال غنیمت چاہیے نہ کشور کو شاہی چاہیے ہم تو شہادت لینے نکلے تھے اور آپ نے ہمارا آڈیا ذرے غلط اندازے سے لگا لیے کیونکہ ہم حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک برگاہ سے پڑے ہوئی ہیں ہمیں پتہ ہے کہ دنیا کی دولت کی کیا قیمت ہے دنیا کی دولت تو ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے تو بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو وہ حیران رہا گیا اور پھر اس نے ایک اور حربہ ازمایا اس نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ آپ کو جو بھی عودہ چاہیے بادشاہ تو اس علاقے کا میں ہوں بادشاہ کی نیچے جو بھی عودہ آپ کو چاہیے وہ عودہ ہم سے لے لو لیکن واپس ہماری شرط وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے تو بادشاہ کے سامنے حضرت عبداللہ بن عظیفہ فرمانے لگے کہ یار بادشاہ آپ بادشاہ ہونے کے باوجود بھی اتنے زیادہ آپ کم ظرف اور اتنے زیادہ کم اکل ہوں گے میں نے سوچا بھی نہیں تھا جو شخص حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوگا اس کو اور کسی عودے کی کیا ضرورت ہے ہم حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں اور غلام حضور کے غلام ہونا کائنات کا سب سے بڑا رتبہ ہے کائنات کا سب سے بڑا عودہ ہے تو آپ نے یہ ہمارے بارے میں غلط اسٹیمیٹ لگا لیے تو بادشاہ کو اس پہ بھی جو ہے نا وہ حیرانگی بھی ہوئی اور اس کو مایوسی بھی ہوئی تو وہ اپنے وزیر سے کہنے لگا یہ بندہ جو ہے نا یہ ہمارے کسی بھی آ بات پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے لہٰذا ہم نے وہی کام کرنا ہے جو ہم نے اس کے لیے سوچ کے رکھا ہوا ہے مطلب اس کو شہید کر دینا ہے تو وہ وزیر کہنے لگا نہیں ایک ہربا ہم اور عظماء لیتے ہیں پھر اس کے بعد جو آپ کہیں گے ویسے کر لیں گے تو آہ وزیر نے ایسا کیا کہ اس کے گھر میں ایک بہت ہی خوبصورت قسم کی اس کی جو ہے نا بیٹی تھی تو اس نے اس کو بنا سمار کر سنجا کر جیسے کہ دلہن کو تیار کیا جاتا ہے ویسے ہی تیار کیا اور وہ حضور کے غلام جس کمرے کے اندر رہ رہا تھا اس کے اندر اس کو بھی پھیج دیا کہ جاؤ اور جو ہے نا آپ اس کو اٹریک کرو اپنے حسن کی وجہ سے اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اپنی جوانی کی وجہ سے کیونکہ یہ مجاہد بھی جوان ہے اور حسین بھی ہے طاقتور بھی ہے تم بھی خوبصورت ہو تو شاید یہ ڈی ٹریک ہو جائے تو اس کو اندازہ نہیں تھا ایکچولی وہ اسٹیمیٹ غلط کر رہے تھے جب وہ حضرت عبداللہ بن حضیفہ کے کمرے کے اندر گئی تو وہ اس وقت سجدوں میں تھے وہ اس وقت اللہ کی عبادت کے اندر تھے ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ مجھے پھر آزمایا جا رہا ہے لیکن جو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ود دعا والے چہرے کا عاشق ہو واللیل والی ظلفوں کا عصیر ہو اسے دنیا کی خوبصورتی تو قائل کر ہی نہیں سکتی تو ساری رات اسی طرح گزر گئی تو جب رات گزر گئی صبح فجر کا ویلہ ہونے لگا تو وہ جو ہے خاتون وہ عورت وہ خوبصورت لڑکی کہنے لگی کہ یار آپ عجیب بند ہیں آپ نے میری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تو آپ نے یہ کونسا عشق ہے یہ کونسی تربیت ہے یہ کونسا انداز ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا تو حضرت عبداللہ بن نظائفہ ان سے فرمانے لگے کہ آپ کو اگر یہ والا عشق اور یہ والی رمض کو جانن ہے تو پھر آپ کو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرنی پڑے گی آقا کریم علیہ السلام کی قدموں میں آنا پڑے گا آپ کو کلمہ پڑھنا پڑے گا آپ کو اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا پڑے گا زبان سے اور دل سے اس کی تصدیح کرنی پڑے گی تو اس عورت نے کہا ٹھیک ہے آپ جس نبی کو آپ ماننے والے ہو مجھے آپ ان کا کلمہ پڑا دو کیونکہ آپ کی تربیت سے بہت ہی کمال ہے اور آپ بہت ہی زبردست قسم کے کردار کے بندے ہو تو وہ ہستی کتنی خوبصورت اور کتنی زبردست ہوگی تو اس نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے اندر داخل ہوگی حضور کا کلمہ جب پڑھ لیا نا تو جب صبح کے ٹائم پر واپس نکلی اپنے کمرے سے تو اس وقت وہ نقاب پوچھ تھی تو اس کے باپ نے اس سے ریزلٹ پوچھا جی کہ ساری رات کا کیا ریزلٹ ہے تو اس نے کہا جی کہ آپ میرے باپ ہو آپ کو میں باپ کیسے پکاروں کیونکہ آپ نے تو مجھے کاروباری طور پر استعمال کیے آپ نے تو مجھے اس کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے جو اے نا اپنے کردار کو غلط کرنے کے لیے بھی جو اے نا آپ نے مجھے اس کے سامنے پیش کر دیے اور یہ ایک بندہ ہے جو حضور کا غلام ہے اور اس نے میری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تو میری نظر میں کون بہتر ہوا تو پھر ان کے جب سارے حربیں ناکام ہوئے تو پھر انہوں نے جو ہے نا ایک بہت بڑے برتن کے اندر بہت بڑے کڑا کے اندر تیل کو گرم کیا اور جب حضرت عبداللہ بن عزیفہ کو ڈارنے لگے نا اس میں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو اب بادشاہ سمجھ گیا کہ شاید جان کی جیسے نا جان جب دیکھا ہے کہ جان جانے لگی ہے تو شاید جیے آپ در گئے تو وہ آپ کے لوگوں کو کہنے لگا روک لو اس کو تو حضرت عبداللہ بن عزیفہ کہنے لگے اس دفعہ پھر آپ نے مجھے غلط اسٹیمیٹ کی ہے میں اس بات پہ آج مجھے میرے آنسو نکل آئے ہیں کہ آج میری ایک جان ہے جو حضور کے دین کی خاطر جاری ہے کاش اللہ مجھے ایسی ہزار جانے دیتا تو وہ میں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین پہ قربان کر دیتا تو وہ حیران رہ گئے اور اس وقت حضرت عبداللہ بن عزیفہ کو اللہ نے شہادت کا رتبہ عطا فرمایا یہ حضور کے غلام ہیں یہ حضور سے محبت کرنے والے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت جافتہ لوگ ہیں تو آقا کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں جگہ دیجئے آقا کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود اسلام کا نظرانہ پیش کر دیجئے گا اور ہمارے اس چینل کو بھی سبکرائب کر دیجئے گا شکریہ